اسلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان کے ایک پرانے ساتھی اور قریبی دوست نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اعتزاز احسن نے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان میرا بچپن کا دوست ہے میں عمران خان کی نفسیات کو جانتا ہوں عمران خان بازی پلڈ دے گا عمران خان وہ کر دکھائے گا جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اگر ہم عمران خان کی زندگی کا ایک ٹریک ریکوڈ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ فاسٹ بولر نہیں بن سکتا اس نے بند کر دکھایا پھر لوگوں نے کہا کہ اس کی بولنگ ٹھیک نہیں ہے اس کو اپنا ایکشن چینج کرنا پڑے گا یہ ایکشن نہیں چینج کر سکے گا عمران خان نے ایکشن چینج کر کے زبردست قسم کی بولنگ کی اور لوگوں کے موں کو بند کر دیا پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ٹیم کا کپتان نہیں بن سکتا بھائی بولر تو بن گئے کپتان نہیں بن سکتا عمران خان کپتان بھی بنا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ انڈیا میں جا کر انڈیا کو ہرا نہیں سکتا عمران خان نے وہ بھی ہرایا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ نے جیت سکتا ہے عمران خان نے ورلڈ کپ بھی جیتا پھر لوگوں نے کہا کہ اب یہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پاکستان میں ایک کینسر ہسپٹل بنانا چاہتا ہے یہ تو ناممکن بات ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک کینسر ہسپٹل بن جائے اور ان سہولیات کے ساتھ جو سہولیات عمران خان چاہتے ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عمران خان نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا اور پاکستان میں اس وقت ایک دو نہیں بلکہ تین شوقت خانم ہے کراچی والا بن رہا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بندہ سیاست نہیں کر سکتا اس وقت عمران خان نے ایک تاریخی بیان دیا تھا جب عمران خان نے سیاست شروع کی تھی آج سے ستائیس سال پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو آج میری سیاست سمجھ نہیں آرہی کیونکہ جو میرا ووٹر ہے وہ بلکل چھوٹا ہے وہ بچہ ہے آج وہ بچے ستائیس اور اٹھائیس سال کے ہو چکے ہیں اور بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اس الیکشن میں عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے اور عمران خان نے سیاست نہ کرنے کا دعویٰ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان سیاست نہیں کر سکتا وہ بھی غلط ثابت کر دکھایا اور پاکستان کے اندر دو پارٹی کے سسٹم کو توڑ دیا اور پاکستان کے وزیراعظم بنے پھر یہ کہا گیا جی اس کو تو بے ساکھیوں سے حکومت ملی اس کو لے کر آیا گیا یہ ایک پورجیکٹ تھا اس کو لانچ کیا گیا اب جب اس کو حکومت سے نکالا گیا ہے تو یہ ڈیل مانگے گا یہ روئے گا یہ ترلے مارے گا یہ منتے کرے گا اور پھر عمران خان نے جس جس نے بھی یہ کہا عمران خان نے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دکھایا حقیقی ازادی کی تحریک چلائی پورے ملک میں چلائی اور پاکستان کی عوام کو باہر نکال دیا اس وقت عمران خان چوبیس سال قید کی سزا سن کر اڈیلہ جیل کے اندر بیٹے ہیں اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو ایک سلاح باہر نکلے گا میری قوم باہر نکلے گی اور یہ بتائے گی کہ وہ ازاد قوم ہیں اور وہ غیرتمند لوگ ہیں لوگ باہر نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ جی عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتا وہ رمیز راجہ نے ایک انٹرویو میں بات کہی تھی کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے اتنا کلیر فوکس ہے اس بندے کا کہ یہ آپ کو ہزار میں سے ہزار مرتبہ غلط ثابت کر کے دکھائے گا اور آپ دیکھئے گا بفضل زندگی اگر عمران خان کی زندگی ہوئی تو عمران خان ان کو ہزار میں سے ہزار مرتبہ تمام سیاسی پارٹیوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے گا جس طریقے سے حالات آگے جا رہے ہیں کیونکہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان کے پیچھے ہے چاہے وہ نوجوان ہوں وہ بزرگ ہوں وہ اس قوم کی مائیں ہوں بہنیں ہوں بیٹیاں ہوں یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے طریقہ انصاف کے جنڈے ہاتھ میں پکڑ کے گلیوں میں پھرتے ہوئے کیوں نہ ہوں یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب آگے آجے میں ایک اور بڑی ہم چیز آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی یونیورسٹریز کے اندر جامعات کے اندر ایک ایسا کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹریز کے اندر سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے ہر سمیسٹر میں آپ نے جا کر ایک پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اب پاکستان کی یونیورسٹریز میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے پریزنٹیشن دینے کے لیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو لاہور کی ایک یونیورسٹریز کا حال بتا رہا ہوں لاہور کی ایک یونیورسٹریز کا بھئی یونیورسٹریز کا نام نہیں بتاتا ہوئی ویسے پورے پاکستان کی یونیورسٹریز میں رہا ہے بچے کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں ڈائس میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی پریزنٹیشن دینے کے لیے اور پریزنٹیشن کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابودو و ایہ کنستائن اور پوری کلاس جو ہے وہ یہ جان جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی جان جاتا ہے کہ بھئی یہ ایہ کنابودو و ایہ کنستائن کیوں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ بچے یہ لوگ یہ نوجوان یہ عمران کان کے فولور ہیں وہ ایہ کنابودو و ایہ کنستائن پڑھتا ہے تو یہ بھی پڑھتے ہیں آخر میں جی رانہ سناولہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ویڈیو ان کی بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت عمران کان سعودی عرب گیا تھا تو واپس آکے عمران کان نے ایک بات کہی عمران کان نے کہا کہ بھئی سعودیوں کا تو بڑا زبردست کسی کوئی سسٹم ہے وہاں تو اگر کوئی جرم کرتا تو فوراں سزا ملتی ہے اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ تو تختہ تیار ہوتا ان کے لئے تو عمران کان نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں پاکستان کے پانچ سو لوگوں کو پکڑوں اور تختے کے اوپر لے جاؤں تو رانہ سناولہ نے کہا کہ وہ کس کو کہہ رہا تھا وہ ہمیں کہہ رہا تھا رانہ صاحب وہ آپ کو نہیں کہہ رہا تھا آپ کیوں اپنے آپ کو اندر لے کے آتی ہیں عمران کان نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو پاکستان کو لوٹتے ہیں جنہوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر کے ملکوں میں بڑی بڑی جائدادیں بنائیں ہیں عمران کان نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کے خاندان جن کے بچے عربوں پتی ہو گئے لیکن پاکستانی غریب بیچارہ رول گیا ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا نہ آپ کا عمران کان نے نام لیا نہ کسی اور کا عمران کان نے نام لیا پتہ نہیں کیوں آپ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو آپ ایزی ہو جائیں بلکہ آپ بھی یہ بات کریں یہ بات آپ کو بھی کرنی چاہئے کہ ہم پاکستان کے اندر چوروں کا جینا حرام کر دیں گے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندروں کے چور بچے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہنا چاہیے ضرور کہنا چاہیے پتہ نہیں کس طریقے سے کہیں گے لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کیونکہ اس وقت جو قوم ہے وہ اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے جو چوروں کے پیچھے ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت بھی چاہوں گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاکستان زندہ بات